موسیقی جنہ دی رہنمائی دہیڈ بزرگاندہ ارس مبارک بڑے ہی عدب و اعترام دنال اور بڑی ہی شان و شوقت دنال منایا جارے ہے سب تو پہلا میں اپنے ولوں اور اپنے ہم نوا ولوں سڑے موقعی گدین شین بابا جی گلام منہ شاہ قادری جی انہ دنال تشریف فرما جنہیں بھی فقیر صاحبان بزرگ صاحبان صوفی درویش اور جنہیں بھی بزرگاندی سنگت خواتین و حاضرات سب نا نو میں اپنے ولوں اپنے ہم نوا ولوں بہت بہت مبارک بات پیش کرنے لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں بابا رحمت شاہ کی نظر میں ہوں تو سب کی نظر میں ہوں سرکار کی نظر میں ہوں تو سب کی نظر میں ہوں کیا بات ہے سرکار دا میں تیہ دل تو شکرانہ ادا کرنا کیونکہ نا چیز اس قابل نہیں میں تو کچھ بھی نہیں نا چیز اس قابل نہیں جس قابل سرکار نے بنا دیا مجھے خود نہیں پتا کہ سرکار نے کیسے بھلا لیا کیونکہ اس مقدس آستانے پہ وہ ہی آ سکتا ہے جنہیں سرکار بھلاتے ہیں یہاں اپنی مرضی کا سودہ نہیں چلتا سودہ سرکار کی مرضی کا چلتا ہے اور جن کو یاد کرنے لگے ہیں سب سے پہلے دلوں میں یقین قائم ہونا چاہیے کہ سرکار کی مقدس محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور جن کے لیے محفل سجائی یہی ہے ان کا آنا لازمی ہے ان کے عدب و اعترام میں ہم دل و جان بشائیں گے کیونکہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اے دیکھنے والوں ذرا نظر غور سے دیکھو تشریف لائے بیٹھے ہیں آج اس محفل میں بابا رحمت علی شاہ آئے بیٹھے ہیں آج اس محفل میں بابا رحمت شاہ جی آئے بیٹھے ہیں سرکار دن آتے زوردار تاریاں لگا دے اکواری بابا رہ مشاہ سرکار دن آتے جن کی محفل سجا رہے ہیں ہم جن کی محفل سجا رہے ہیں ہم فیض ان کا دن رات پا رہے ہیں ہم دیکھ لو وہ یہیں کہیں ہوں گے ارس جن کا منا رہے ہیں ہم دیکھ لو وہ یہیں کہیں ہوں گے ارس جن کا منا رہے ہیں ہم جب وہ آئیں گے تو سب ان کی طرف دیکھیں گے مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ آ کر کی دھر دیکھیں گے کیونکہ گلوں نہ دے دیکھیں ہم بڑھنی ہے مرید اپنے پیر دے اتے جنہ بھی مرضی عاشق ہو جائے حالانکہ مرید اپنے پیر دے اتے عاشق ہونا لازمی ہے لیکن یہ ضروری نہیں منیا جند ہے کیونکہ مرید اپنے پیر اتے عاشق ہوندہ ہے تے اس دی گل بڑھن جاندی ہے گل بڑھن دی ضرور ہے لیکن بڑھنی کا دو ہے جدو پیر نے مرید اتے عاشق ہونا پھر اس دی گل بڑھنی ہے کیا بات تے دعا مانگی ہے بابا رحمت شاہ سرکار ساڑے اتے عاشق ہو جاند تے ساڑی گل بڑھن جائے بابا جی دا دیدار رب دا دیدار ہے کیونکہ جنا عاشقہ نے رب نو دیکھنا چاہیا انہاں نے دیکھ لیا اور دیکھا کہ میں جنا نے مرشدی صورت نو دیکھ لیا انہاں نے رب نو دیکھ لیا جنا نے بابا منہ شاہ قادری نو دیکھ لیا انہاں نے رب نو دیکھ لیا جنا نے بابا رحمت شاہ سرکار نو دیکھ لیا انہاں نے رب نو دیکھ لیا جنا نے بابا چنن شاہ سرکار نو دیکھ لیا انہاں نے رب نو دیکھ لیا آپ کو دیکھا آپ کو جانا تو آئینا اچھا لگا حضور آپ کو دیکھا آپ کو جانا تو آئینا اچھا لگا آج پہلی بار مجھ کو بھی خدا اچھا لگا آپ کو دیکھا آپ کو جانا تو آئینا اچھا لگا آج پہلی بار مجھ کو بھی خدا اچھا لگا جب تماشا بن گئے تو حادثہ اچھا لگا ساحل پہ بھیڑ تو بہت تھی مگر ڈوبنا اچھا لگا ساحل پہ بھیڑ تو بہت تھی مگر ڈوبنا اچھا لگا زندگی رشتے محبت آرزو افلاکھا زندگی رشتے محبت آرزو احساس فار ارے فال تو زہریلے تھے مگر زائقہ اچھا لگا آئیے حضور ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے اگر کسی عمارت کی اثاری کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی نی کھو دی جاتی ہے اس کو پکا کیا جاتا ہے اس کے اوپر پھر عمارت ٹکتی ہے اسی طرح قوالی کی محفل کا بھی ایک نظام ہے ایک دستور ہے ابتدا میں آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی حضور کی پاک شان سے کر رہا ہوں اور پہلی بار سرکار کی حاضری دے رہا ہوں تو سرکار سے اجازت طلب کرتا ہوں میرے پاک موسیقی 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 ہمیں آج مند ہیں سب میں اور بے نیاز ہیں خبر ہر ایک کی میرے مالا خبر ہر ایک کی میرے مالا تو لیتا ہے اور بھلوں سے پہلے بروں کو نواز لیتا ہے بروں کو نواز لیتا ہے موسیقی 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 یا محمد کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری آتاؤں کی باغے موسیقی موسیقی یا سرکار دو عالم جب تک بشر کو آپ عطا نہیں کرتے کچھ نہیں مل سکتا موسیقی کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری آتاؤں کی باغے موسیقی اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری آتاؤں کی باغے موسیقی اور خدا بھی اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری آتاؤں کے باغے دیکھ اپنے گناہوں کی طرف ڈول رہا ہوں دیکھ اپنے گناہوں کی طرف ڈول رہا ہوں رحمت کے تارازوں میں گناہ تول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں موسیقی 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 منگتہ نظر آیا مین کن کا منگتہ جو منگتہ نہیں ہے موسیقی منگتا نگر آیا میں کن کا منگتا کن کا منگتا ہوں جو منگتا نگی ہونے دے موسیقی موسیقی منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہوں کہنے کو میں فقیر ہوں شاہوں سے کم نہیں کہنے کو میں فقیر ہوں شاہوں سے کم نہیں کہنے 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 کو میں فقیر ہوں کہنے کو میں فقیر ہوں لیکن باشاہوں سے بھی کم نہیں کہنے کو میں فقیر ہوں شاہوں سے کم نہیں مصطفہ کا گلام ہوں محشر کا گم نگینا کن کا منگیتا ہوں منگیتا نگیم ہو لیتے مصطفہ کا گلام ہوں مصطفہ کا گلام ہوں مصطفہ کا گلام ہوں محشر کا گم نگینا کن کا منگیتا ہوں منگیتا جائی ہائے دیتے مصطفہ کا گلام ہوں مصطفہ کا گلام ہوں تو سرکارے دو عالم سے مانگیں جو دیتے بھی بے شمار ہے اور واپس بھی نہیں لیتے ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں منگیتا نہیں ہوں ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں ان کا منگیتا ہوں جو ملکہ میں بھی ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوان کی ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوان کی ہونے دیتے یہ حوالے مجھے یہ حوالے مجھے رسوان کی ہونے دیتے یہ حوالے blueberry جو مجھے رسوان کی ہوتی دیتے Can of взять یہ حوالے مجھے رسوان کی خوشیت بھی ہونے دیتے telling یہ حوالے مجھے رسوان میں نے یعنی ہونے دیتے یہ حوالے مجھے ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوان کی ہونے دیتے یہ حوالے مجھے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی نہیں بیکھیا میرے عملا ملے نہیں بیکھیا میرے عملا ملے کر لیا اپنی رحمت دھلے میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی سرکارے دوالم مجھ پہ ایسا کرم فرماتے ہیں میرے عیبوں کو میرے گناہوں کو میری بدیوں کو میری گلتیوں کو اپنے کرم کے سائے سے ڈھک لیتے ہیں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی نہیں بیکھیا میرے عملا ملے نہیں بیکھیا میرے عملا ملے کر لیا اپنی رحمت دھلے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہاگ مجھ میں کیا کمال رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھو بیدہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی ہاگ مجھ میں کیا کمال رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھو بیدہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازاریں مصطفہ چلیں گھوٹے سکھے بہاں بے چکتے ہیں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی ہی وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازاریں مصطفہ چلیں گھوٹے سکھے بہاں پہ چلتے ہیں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ بوشی موسیقی 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 میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے وہ ہیں اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے والے غم کے ماروں کو کلیجے سے لگانے والے وہ ہیں اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے والے غم کے ماروں کو کلیجے سے لگانے والے کیا بگاڑیں گے یہ میرا زمانے والے کیا بگاڑیں گے یہ میرا زمانے والے جب کملی والے آقا ہے میری لاج بچانے والے میرے جرموں تماشا نہیں ہونے اپنے منگتوں کی پریشت میں رکھتے ہیں مجھے 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 مجھ کو مہتاج کسی کا نگیہانے دیتے ہم کو کھہرات درے پنجتن سے ملتی ہے ہم کھہرات درے پنجتن سے ملتی ہے ہم کھہرات درے پنجتن سے ملتی ہے ہم کو خیرات درے پنجتن سے ملتی ہے کیسی خیرات جب رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ممن مصطفیٰ کا اس روح زمین سے رخصت ہونے کا وقت آیا حضور اللہ اللہ پاک نے فرمایا اے ازرائیل ہمارے محبوب کی روح کو بڑے عطب احترام سے عرشم اللہ پر لے کیا رہا ہے اور میرے محبوب کو کسی طرح کی کوئی تقلیف نہیں ہونی چاہیے حکم کی تعمیل ہوئی ازرائیل روح زمین پہ آئے اور سرکار کی روح کو نکالنے لگے لیکن اللہ نے ایک خاص تاغیت کی ازرائیل کو خاص تاغیت کیا کہ میرے محبوب کو بڑے عطب احترام سے لے کر آنا اور ان کو کسی طرح کی کوئی تقلیف نہیں ہونی چاہیے لیکن جب اسرائیل حضور کی روح کو قبض کرنے لگے تو سرکار کو اتنی تقلیف ہوئی اتنی تقلیف ہوئی کہ وہ برداشت نہیں کر پائے سرکار دو عالم فرمانے لگے ازرائیل ارے آپ تو کہتے تھے کہ میں آپ کی روح کو بڑے عطب احترام سے لے کر جاؤں گا بینہ تقلیف کے لے کر جاؤں گا اور آپ کے روح نکالنے سے میرے وجود کو اتنی تقلیف ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو ازرائیل کیا کہنے لگا کہ حضور پاک ذرا گوھر کیجئے جب میں کسی جب میں کسی اور شخص کی روح قبض کرتا ہوں تو میں اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں سے اس کی روح کو قبض کرتا ہوں پانچوں انگلیوں سے لیکن جب میں آپ کی روح کو قبض کرنے لگا ہوں تو میں اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ کی روح کو قبض کر رہا ہوں تو سرکارے دوالوں سوچنے لگے اگر ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی لگانے سے انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اسرائیل جب تم کسی عام انسان کی روح کو قبض کرتے ہوگے تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو سرکارے دوالوں فرمانے لگے آپ ایسا کام کرو آپ میری روح کو پانچوں انگلیوں سے قبض کرو پانچوں انگلیوں سے اور جو ہماری امت میں سے ہوگا جو ہمارا عاشق ہوگا جو ہمارا دیوانہ ہوگا آج سے تمہیں حکم ہے کہ اس کی روح کو اپنی چھوٹی انگلی سے نکالنا نیرے کا سوکو وہ کھالی نگیہ لے دیکھتے تیرے کا آسو وہ خالی نہیں ہوتے تیرے کا آسو وہ خالی نہیں ہوتے